سرکار خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم شیر خارگی میں ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے گھر آتی اور وہ بچہ دودھ کے لیے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی جانب اشارہ کرتے آپ کی والدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی اس پر آپ بہت خوش ہو کر فرت مسرر سے مسکرانے لگتے سبحان اللہ جب آپ کی عمر شریف تین سال کی ہوئی تو اکثروں بیشتر باہر سے اپنے ہم عمر بچوں کو بھلا کر گھر لے آتے اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے جب وہ آسودہ ہو جاتے تو آپ بے پناہ مسررت محسوس فرماتے غریب نوازی کا ایک وقت آمیز واقعہ سمعت فرمائے عید کا دن تھا ہر طرب مسررت و شادمانی کا محول تھا سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہایت عمدہ اور نفیس لباس زیبتاً فرما کر نماز عید کے لئے عیدگاہ جا رہے تھے راستے میں ایک نابینہ لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس دیکھا سرکار غریب نواز کو اس کی غریبی اور لاچاری پر بہت دکھ ہوا نتیجہ کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب نابینہ لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے سامینے کرام ان واقعات کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ حضرت خاجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بچپن عادے طفلی اور شرخارگی میں ہی نہیں بلکہ خلقی اور پیدائشی غریب نواز تھے اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہری تک ہی نہیں بلکہ بعد ویسال بھی آپ سے کبھی کسی حال میں جدہ نہ ہو سکی چنانچہ آج بھی آپ اسی طرح غریبوں مجبوروں بے قسوں مظلوموں اور بے سہاروں کو نزدیک و دور سے خوب خوب نوازتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم غریبوں کے لیے آپ غریب نواز رہیں گے آپ کے ماں باپ دونوں حافظ قرآن تھے تعلیم کی ذمہ داری خود ہی قبول کی چودہ سال کی عمر میں خاجہ معین الدین حسن نے قرآن حفظ کر لیا قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق انہیں ورثہ میں ملا تھا عالمِ باعمل باپ نے عربی و فارسی کی مروجہ تعلیم کا آغاز کر دیا مگر وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے اور سن پانسو باون ہجری میں حضرت خاجہ کو خدا کی پناہ میں دے کر راہی ملک بقا ہو گئے والد ماجد کی موت کو حضرت خاجہ نے اللہ کی رضا جھان کر قبول کیا اور ماں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنے دیا کیونکہ آپ نے اپنے والد کے سارے معاشی اور تدریسی امور بحسن و خوبی سمحال لیے ابھی والد کے انتقال کو دو سال ہوئے تھے کہ والدہ محترمہ کا ساہے عاطفت بھی سر سے اٹھ گیا آپ نے قضاء و قدر کا یہ فیصلہ بھی صبر و استقلال سے قبول کر لیا اور معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا حضرت بی بی ماہ نور ام الورا خاص الملکہ کے شکم پاک سے سرکار خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائی بھی تھے لیکن ان کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے ایک بہن بھی تھی ان کے بیٹے حضرت خاجہ علی سنجری اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرے ہیں حضرت خاجہ علی رحمہ سے بیعت تھے اور آپ کے خلیفہ و مجاز بھی تھے حضرت سرکار خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اس کے بعد سنجر کے معاری مدرسے میں تفسیر حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی جب آپ کی عمر گیارہ سال اور بعض روایتوں کے مطابق بارہ پندرہ برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاس الدین حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبے کہا اور عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے اس طرح آپ سنن شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی سائے پیدری سے محروم ہو گئے ایک روایت کے مطابق گردش روزگار اور انقلاب حکومت کے سبب سے حضرت سید غیاس الدین حسن اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف حجرت فرما گئے تھے جہاں کے حالات نسبتا پرسکون تھے عراق ہی میں ان کا ویسال ہوا اور وہیں مدفون ہیں سرکار خاجہ غریب نواز اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد اپنی والدہ اور دو بھائیوں نیز بہن کے ساتھ وطن واپس تشریف لے آئے لیکن دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدنا خاجہ غیاس الدین حسن کا انتقال سن جرحی میں ہوا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید غیاس الدین حسن کا ویسال اس وقت ہوا جب سرکار خاجہ غریب نواز کی عمر شریف چودہ سال کی تھی اور ان کا مزار شریف بغداد میں ہونا ثابت کیا گیا ہے اس لئے کہ وہ آخری زمانے میں بغداد شریف تشریف لے گئے تھے سامین اکرام یوں تو آپ کے والد ماجد ایک متمول اور صاحب سروت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم و فضل اور زاہد و متقی انسان تھے مگر حالات کی ناسازگاری اور ترک مکانی کے سبب آخر وقت میں اقتصادی حالت کمزور ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد کے وفات کے بعد اسمادگان اور ورسہ میں جب ترکہ تقسیم ہوا تو آپ کے حصے میں صرف ایک پنچک کی اور ایک باغ آیا تھا جس کی آمدنی سے آپ بزر اوقات فرماتے تھے سامین کرام اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ باغ میں تشریف لے جاتے تو باغ کا ہر کام آپ کو کیا ہوا ملتا آپ ان فرصت کے اوقات میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے لیکن آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ آخر کون ہے جو میرے کام میرے آنے سے پہلے نپٹا جاتا ہے اسی تجسس نے ایک رات آپ کو باغ میں رہنے پر مجبور کر دیا آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں مگر یہ خدمت انجام دینے والا بھی نگاہوں سے اوجل ہے آپ نے بلند آواز میں کہا دوستوں کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے سامنے آ کر مجھے شکریہ کا تو موقع دینا ہی چاہیے ابھی اس جملے کی گونج بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ چھے آدمی آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہماری تلاوت کی صحت بھی ہو جاتی ہے اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہوئے اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم اپنے استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں تو یہ احسان تو نہ ہوا جس کا شکریہ آپ پر واجب ہو آپ نے فرمایا شکر بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر عجر عطا فرمائے اس دن کے بعد حجاب کا تکلق ختم ہو گیا سامین اکرام ایک دن سرکار خاجہ غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے کہ ایک مرد کامل مجذوب تشریف لائے آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بیٹھا کر ان کی توازوں کے لیے انگور کے کچھ خوش خدمت میں پیش کیے مجذوب آپ کے اس حسن سلوک اور خلق کریمانہ سے بہت متاثر اور خوش ہوئے وہ انگور کا ایک ایک دانہ موہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے اس میں چشت کی شادہ بھی ہے آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات سن رہے تھے آپ نے بزرگ سے کہا بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں مگر اپنے تعارف سے بھی سرفراز فرمائیں مجذوب نے جواب دیا میرا نام ابراہیم قندوزی ہے مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور ٹھیک ہی تو کہتے ہیں میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں اور ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پر سلوک کا عبر کرم کھل کر برسے گا میرے مرشد نے میری نس میں آگ بھڑکا کر ایک چیز مجھ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھا لینا سکون مل جائے گا مگر اس چیز کو کھانے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے معین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا وہ مل جائے تو نصف خود کھا لینا اور نصف اس کا حصہ ہے یہ کہ کر اپنی پوٹلی سے خوشبودار کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر آدھا خود کھایا اور آدھا سرکار خاجہ کو کھلا دیا سرکار خاجہ نے اپنا حصہ کھا کر پوچھا آپ کی گفتبو میں کچھ باتیں تشریح طلب ہیں یہ حاج شریف کون بزرگ ہے اور چشت سے آپ کی کیا مراد ہے ابراہیم قندوزی نے کہا تم سب کچھ جاننے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہو اور سب کچھ جان لوگے اتنا کہا اور نظر سے اوجل ہو گئے سامین کرام حضرت ابراہیم قندوزی کی اس ملاقات کا سرکار خاجہ کی طبیعت پر عجیب و غریب اثر ہوا آپ کا دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور ہر رگو پہ میں عشق و محبت الہی کا دریہ موجزن ہو گیا باغ اور پنچکی کو فروغ کر دیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا بیشتر حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دی اور والدین کریمین کی عرضوں کی تکمیل میں تحصیل علم اور تلاش منزل کے لیے گھر سے نکل پڑے ساتھ میں مختصر سامان مختصر سامان نے سفر لیا اور دوست احباب عزو اقربہ کی محبت دنیا وی رشتوں اور تعلقات کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا راہ حق کا یہ طالب منزل مقصود کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا سامین اکرام جادہ حق کا یہ غریب تنہا مسافر جسے آج ایک عالم خاجہ غریب نواز کے نام سے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے اور انہیں سلطان الہند کے لقب سے جانتا اور مانتا ہے بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں لق و دق سحراؤں اور بے آب و گیا میدانوں کو طے کرتا ہوا منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا راہ میں جہاں کہیں شام ہو جاتی قیام پذیر ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے اور صبح نمدار ہوتی ہی اپنے معمولات سے فارغ ہو کر پھر سفر شروع کر دیتے اس دور میں بغداد شریف سمرقند بخارہ اور نیشا پور علوم اسلام کے مراکز تسلیم کیے جاتے تھے جہاں بڑے بڑے جید علماء دین موجود تھے اور ان سے ہزار و تش نگان علوم سیراب و فیضیاب ہو رہے تھے آپ نے سب سے پہلے نیشا پور جانے کا ارادہ فرمایا کیونکہ وہاں کے علمی حلقوں میں جو علماء شہر آفاق تھے وہ آپ کے والد ماجد خاجہ سید غیاس الدین حسن کے قریبی احباب میں تھے سامین اکرام حضرت خاجہ معین دین حسن چشتی سنجری عجمی رضی اللہ تعالی سفر کرتے ہوئے واشور سے آگے بڑھ کر جب ایک ویرانے میں پہنچے تو دیکھا کہ دو آدمی سرے راہ بیٹھے ہیں آپ نے سلام کر کے خیریت دریافت کرتے ہوئے دھوپ اور ویرانے میں اس طرح بیٹھے رہنے کا سبب پوچھا تو ان میں سے ایک نے مغموم سے لہجے میں جواب دیا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر یہاں بیٹھ گئے ہیں یہ سن کر آپ نے تمام کھانا اور پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ اسے اپنا ہی سمجھئے دونوں بلا تکلق کھانے لگے اور جب تک سب کھانا اور پانی ختم نہیں ہو گیا ان کا ہاتھ نہ رکا کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دو آپ نے اپنی تھائلی ان کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا اگر اس رقم سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو میری معذرت قبول فرمائیے میرے پاس اگر اس کے علاوہ اور بھی رقم ہوتی تو میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا آپ نے اس وضاحت کے بعد سلام کیا اور چل دیئے ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور مقصد سفر کیا ہے آپ نے فرمایا میں حصول تعلیم کے لئے نیشا پور جا رہا ہوں آپ کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگے نیشا پور ابھی بہت دور ہے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو تقریبا ایک مہینہ لگ جائے گا آپ نے کہا یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے وہ دونوں حیرت سے چیخ پڑے اور کہا آپ نے تو اپنا تمام زاد سفر ہمیں دے دیا اب آپ کا کیا بنے گا سرکار خاجہ نے فرمایا اللہ بڑا کارساز ہے جو اس ویرانے میں تمہیں کھلا پلا سکتا ہے تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے تو کیا وہ مجھ پر رحم لگے اور کہا ہمیں معاف کر دیں ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے ہم ضرورت مند اور محتاج نہیں رہزن ہیں آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اور ہمیں اللہ کی ربوبیت پر بھروسہ کرنا سکھا دیا ہے ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنی رقم واپس منافی ہے وہ اسرار کرتے رہے مگر آپ انہیں حیران و پشمہ چھوڑ کر اپنی راہ چل پڑے سامین کرام بھوک اور پیاس کے عالم میں سفر کرتے ہوئے سرکار خاجہ دل آرام قصبے میں پہنچے وہاں ایک عابدہ و زائدہ خاتون آپ کو اپنے گھر لے گئیں یہ سر راہ محترمہ نے سرکار خاجہ کو روک کر فرمایا بیٹے تم مسافر ہو تم دور سے آئے ہو اور دور جا رہے ہو کیا ایک دن کے میں زبانی کی عزت سے مجھے سر فراز کرو گے آپ نے ان کے خلوص کے قدر کرتے ہوئے اور منشاہ الہی سمجھتے ہوئے وہاں ایک رات قیام کرنا منظور فرما لیا آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو بالکل تازہ دم تھے ابھی اپنی منزل سے چند فرسخ قریب ہوئے ہوں گے کہ آپ کو ایک قافلہ پڑا و ڈالے ہوئے ملا جو ہرات جا رہا تھا قافلے والوں نے سرکار خاجہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور آپ کو امیر قافلہ سلیمان کے پاس لے گئے وہ بڑا خدا ترس اور علم دوست انسان تھا وہ آپ سے تفصیل گفتگو کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے حسن اخلاق سے مجبور کر کے آپ کو اپنے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ کر لیا ہرات سلیمان کے کئی جاننے والے شریک تھے سلیمان سرکار خاجہ کا ان سے تعارف کرا کے رخصت ہو گیا آپ نئے قافلے کے ساتھ ایران پہنچے اس زمانے میں وہاں کے شہر مروت توس اور نیشہ پور ویران پڑے ہوئے تھے ترکستان کے نو مسلم غزب جو سلطان سنجر آگئے تھے ایک خون ریز معرکے میں سلطان سنجر کو شکست فاش ہوئی بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور خود سلطان ان کے ہاتھوں اسیر ہو گیا غزوں نے سلطان سنجر کو برائے نام باشا کی حیثیہ سے قبول کر کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے اور قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا کسی کی جان محفوظ نہ تھی عبر ریزی اور لوٹ مار اپنے پورے شباب پر تھی علماء فقہ محدثین اور مشایخ بھی اس قتل غرط گری سے نہ بج سکے تھے نیشا پور کے ایک مسجد میں سرکار خاجہ نے قیام وہاں مدتوں سے کسی نمازی نے قدم بھی نہیں رکھا ہے آپ نے مسجد کی صفائی کی اور وضو کے لئے کوئے سے پانی نکالا عصر کا وقت ہوا تو وہ مسجد نہ جانے کتنے عرصے سے آزان کی آواز کو ترس رہی تھی گونج اٹھی کچھ بوڑھے سہمیں سہمیں مسجد میں آئے اور آپ کی اقتدام نماز پڑھی وہ جانے لگے تو انہوں نے سرکار خاجہ سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے غز کسی نوجوان کو تو چھوڑتے ہی نہیں آپ نے کہا زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ نے مغرب کی آزان دی تو صرف دو بڑھے نماز میں شریک ہوئے عشاء میں ایک بھی فرد نماز کے لئے نہ آیا آپ نے تکبیر پڑھ کر نیت باندھ لی آپ دوسری رکعت میں جب سور حچر کا آخری رکو تلاوت کر رہے تھے تو قاتل غزوں کی ایک ٹولی مسجد میں گھس آئی غزوں نے تلاوت سنی تو ان کے بدن پر رعشہ تاری ہو گیا قرآن پہلے بھی سنا تھا مگر عامل قرآن کی زبان میں کیا اثر ہوتا ہے انہیں اس کا تجربہ نہیں تھا غز اتمنان سے بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے غزوں کو مخاطب کیا اور کہا دوستو یہ مسجد ہے اللہ کا فضل جب تمہیں یہاں لے ہی آیا ہے تو وضو کر لو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ دنیا کی حوص انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اگر سکون اور اتمنان چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کی یاد میں ملے گا آپ کا ارشاد ان پر مؤثر ہو گیا وضو کر کہ غز نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے نماز کے بات سرکار خاجہ نے نصیحت فرمائی دوستو بے گناہ شہریوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے تم انہیں کیوں قتل کر رہے ہو تمہاری لڑائی سلطان سنجر سے ہے اسے تو ہم جنہیں قتل کر رہے ہیں وہ سب سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے اگر سلطان سے محبت کرنے والے زندہ رہیں گے تو ہمارے اقتدار کی عمر طویل نہ ہو سکتی آپ نے خوریزی کا استدلال سن کر فرمایا تمہاری سوچ غلط راستے پر چل پڑی ہے تمہیں پہلے یہ سوچ نہ چاہیے کہ اہل خورسان سلطان سے کیوں محبت کرتے ہیں اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ سلطان ان کا ہمدرد ہے اس کے نظام حکومت کی بنیاد عدل پر تھی اس کے دور حکومت میں ان کی جان مال عزت آبر محفوظ تھی تم لوگ جتنی خون ریزی کروگے اسی قدر تمہارے خلاف دلوں میں نفرت کے شولے بھڑکیں گے اگر بالفرض تم خورسان کی پوری آبادی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو پھر حکومت کس پر کروگے شہروں کی ویرانیہ تمہارا مذاق اڑائیں گی تم خود حاکم بعد غزوں کی پوری سرکش فوج کو نہیں سمجھا سکتے ہمیں آپ سے مل کر نئی روش نہیں ملی ہم آپ کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں اب کسی شہری کا قتل نہیں ہوگا اس کے بعد سب نے سرکار خاجہ کی دست بوسی کی اور رخصت ہو گئے